اسلام علیکم ورحمت اللہ فلورائیڈ اور اٹروجن یہ ایکسٹر پروڈکٹ بنتے ہیں پھر ظاہر ہے آپ نے یہ ایچ ایف سم ہاؤ اس کی کنسٹریشن کو 100% سے تھوڑی سی کم کرتے ہیں تو واتر اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ واتر جو ہے یہ بھی ریاکٹلتا ہے میکزین کے ساتھ اور اس کے انتیجے میں او ایچ فنکشنل گروپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں میکزین کی شیٹ کے ساتھ جو جہاں پہ آئی میکزین آلیڈی بن گئی تھی اس کی سرفس کی اوپر او ایچ گروپ اٹیچ ہو جاتے ہیں دو طرح کے فنکشنل گروپ اٹیچ ہو سکتے ہیں ایک تو فلورائیڈ اٹیچ ہو سکتا ہے جو کہ ایچ ایف سے آئے گا اور اگر فلورائیڈ ایچ موسٹ پروبیلٹی اسی کی ہوتی ہے کہ فلورائیڈ آئین یہ میکزین شیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو اینیویز سم ٹائم اس میں او ایچ بھی ہوتے ہیں یہ جو آکسیجن ہے یہ بائی پروڈیکٹ کے طور پہ یہاں پہ ہمیں ملتی ہے سوری ہائیٹروجن ہمیں بائی پروڈیکٹ کے طور پہ یہاں پہ ملتی ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم آگے دیکھیں گے کہ جو ایچ ایف ہے ایچ ایف جو ہے اس کو اور کون کون سی ایسی خاص باتیں ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کہتا ہے جو ہمارے پاس گو گوٹسی تھے اور اس کے جو پوری ٹیم تھی یہ انہوں نے شو کیا کہ یہ کنسنٹریشن جو ہے کنسنٹریشن آف ایچ ایف کا کیا اثر پڑتا ہے کس کے اوپر کوالٹی آف میگزین کے اوپر یعنی یہاں پہ اگر میں یہاں پہ آپ لکھیں کہ کوالٹی آف میگزین ہے اور یہاں پہ کنسنٹریشن آف ایچ ایف ہے پرسنٹیج آف ایچ ایف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہینڈر پرسنٹ یعنی ہائر کنسنٹریشن آف مور دن 50% آپ کیا لنگ مور دن 80% اگر آپ اس ایچ ایف کی کنسنٹریشن یوز کریں گے تو یہ ڈیفیکٹ کریئٹ کرے گا یعنی کہ اس کی کنسنٹریشن اگر بہت زیادہ ہوگی تو جو ڈیفیکٹ ہیں وہ بھی زیادہ ہوگی یعنی ڈیفیکٹ کوالٹی اس کی پھر کیا ہوگی لو ہوگی یہاں پہ آئے گا اچھا اگر آپ کنسنٹریشن کو کام کرتے جائیں گے تو اس کی کوالٹی ایمپروو ہوتی جائے گی لیکن اگر آپ اس سیٹن لیول سے لو کنسنٹریشن تو پھر اس کی کوالٹی ڈیمیج ہوتی جائے گی یعنی ایک آپٹیمم کنسنٹریشن ہوگی اور وہ آباؤٹ 50% ہے کہ 50% پہ اس کی کنسنٹریشن ایچ ایف کی جو ہوگی 50% جب ایچ ایف ہوگا تو یہ آپ کو بہت اچھی میکزین دے دے گا جب آپ اس ٹی آئی تھری ایل سی ٹو کو آپ ایچ کر رہے ہوں گے آہ تو آپ 50% ایچ ایف کو یوز کریں ٹو آرز کے لیے یوز کریں گے تو آپ کو یہ بہت اچھ ریزائرز دے گا لیکن اگر آپ بہت کم اس کی کنسنٹریشن کر دیں گے یعنی لیس دن 50% کی کنسنٹریشن کریں گے تو پھر جو ہے اکارڈین لائک مورفالوجی ہے وہ آپ کو نہیں اپٹین ہوگی اور افکورس آپ کی میکزین جو ہے اس کی کرسٹلینیٹی لو ہوگی اور آپ کے جو اچھنگ ہے وہ انکمپلیٹ ہوگی لیکن اگر 100% آپ کنسنٹریشن رکھیں گے یہاں پہ آپ کو میں 100% کہہ رہا ہوں تو 100% آپ کنسنٹریشن رکھیں گے تو اس سے کیا ہوں گے ڈیفیکٹ پروڈیوس ہوں گے تو آپ کی کالٹی لوگ کم ہوگی مطلب اچھی کالٹی کی کرسٹلائن آپ کو میکزین نہیں ملے گی تو اچھنگ پروسس جو ہے یہ ایک کنسنٹریشن کے علاوہ ان تین چار پیرمیٹرز کیو پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جب آپ اچھ اپ سے اچھ کر رہے ہوتے ہیں ایک کہ آپ جو اچھ کر رہے ہیں اس کیا پروسس جو اچھنگ کی آپ نے کیا کنسنٹریشن رکھنی ہے کتنے ٹائم کیلئے اچھ کرنا ہے اور کون سا اچھنٹ یوز کرنا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کوالٹی آف میکس فیز کی اوپر کے آپ کا میکس کا کتنا اچھی کوالٹی ہے اور اس میں یہ جو بانڈ ہیں ایلومینیم ٹو ٹائٹینیم یہ کتنا سٹرونگ ہے یا کتنا وی کا ظاہر ایٹی آئی ایل میں اس کی بانڈ سٹرنٹ اور ہے اس میں اچھنٹ آپ اور یوز کریں گے لیکن اگر آپ سیلیکون ایلومینیم کی جگہ رکھ لیں یا اسی گروپ کا کوئی اور ایلی میٹ رکھ لیں تو پھر اس کی بانڈ سٹرنٹ اور ہوگی تو آپ اچھنٹ اس کی حوالے سے چینج کریں گے اچھا اچھنگ پروسیس ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اچھنٹ کس طرح کی یوز کر رہے ہیں اچھ ایف بہت ہارش اچھنٹ ہے لیکن اگر اب لیتھیم فلورائیڈ یا اچ سیل ہم آگے دیکھیں گے تو اس کا اور طرح کیسرات ہوں گے اچھنگ ٹائم زائر ہے جتنا آپ اچھنگ ٹائم زیادہ دیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ اچھ کرے گا اور اگر اچھ اف ہوگا تو اس سے ڈیفیکٹس بھی یا کرسلینٹی بھی کم ہوتے جائے گی ہائر کنسنٹریشن ٹمپریچر کا بھی افیکٹ ہوگا زائر ہے ہائر ٹمپریچر ہوگا تو اچھنگ نسبتا زیادہ آسان ہو جائے گی with the same کنسنٹریشن مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دو ٹمپریچر ہیں اور ایک یہ ٹی ون ہے یہ ٹی ٹو ہے ٹی ٹو سوری یہ ٹی ٹو ہے یہ ٹی ون ہے ٹی ٹو زیادہ ہے ٹی ون کم ہے تو جو اچھنٹ ٹی ٹو والا ہے یہاں پہ ٹائم ٹمپریچر زیادہ ہے تو یہاں پہ لو کنسنٹریشن کے ساتھ بھی کوئی اچھنٹ کام کرے گا کیونکہ ٹمپریچر زیادہ ہے تو اس وجہ سے لیکن اگر وہی میکس فیز ہو اور اسے ٹی ون پہ اچھ کرنا پڑے روم ٹمپریچر پہ تو اسی اچھنٹ کو اگر یوز کرنا ہے تو پھر اس کی کنسنٹریشن کو آپ چینج کریں گے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اچھنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہونے ہی کیا حوال ہے اب یہ تھا ایچ ایف ہم نے تقریبین ایچ ایف کو مکمل ڈسکس کر دیا ہے اب ہم اگلا ایچنٹ ڈسکس کریں گے اور وہ ہے لیتھیم فلورائیڈ اور ایچ سی ایل اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ری ایکشن کنڈیشن بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں میکزین جو آپ اپنین کرتے ہیں اس کی کنڈیکٹیوٹی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے آپ کتنا پروڈیکٹ ییلڈ اف پروڈیکٹ پہ بھی انفلوائنس کرتی ہے سرفس مورفالوجی اور کرسلینٹی یہ وہ چار چیزیں ہیں جس کے وجہ سے ری ایکشن کنڈیشن انفلوائنس کرتی ہیں ری ایکشن کنڈیشن سے کیا مراد ہے تیمپریچر آف ری ایکشن کیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس جو ایچنٹ ہے اس کی اس کیمپریچر آئی کی اس کیرئی کنڈیشن کیا ہے اور آپ نے کتنے ٹائم کے لیے آپ نے اچ کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد یہ کہتا ہے یہاں پر یہ کہتا ہے کہ لیٹھ سپوس آپ کے پاس اگر یہ والا میکس فیضہ اور ایک یہ والا میکس فیض ہے اس میں N2 ہے اور اس میں N3 ہے یعنی M4 یہ میگزین کی بات کرے ہیں یہ دونوں میگزین اپٹین کی گئی ہیں ظاہر ہے اس کا جو ریئیلیونٹ میکس فیضہ اس سے اب یہ کہتا ہے کہ اس میں اس میں جو آپ یا نام یہ کہتا ہے کہ یہ جو میکزین ہے یہ اس میکس پیز سے ہم اپٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ یہ م3 ایکس 2 یہ جو میکزین آپ اپٹین کریں گے ظاہر ہے آپ م3 ایکس 2 میکس پیز سے اپٹین کریں کہتا ہے کہ اس میں چونکہ م اور ای بانڈ زیادہ سٹرونگ ہے تو اس کے لیے جو ایچنٹ ضرورت ہوگا وہ زیادہ اگریسیو ایچنگ ضرورت ہوگی یہ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی کنسٹریشن ہائی ایچنگ کنسٹریشن ہوگی اور اس کا ٹائم بھی زیادہ ہوگا لیکن اس کیس میں یہ بانڈ ویک ہے تو اس کے لیے نسبتاً لیس ایگریسیو یعنی ڈیلیوٹ ایچنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اسے کم ٹائم کے لیے بھی کر کے آپ کر سکتے ہیں یہ کہتا ہے ایک فلورائیڈ بیس ایچنگ پروسیجرزار ایکسٹین سیولی اپلائیڈ دیو تو دیر سمپلیسیٹی اینڈ ورسیٹیلیٹی فاردہ سنسیز آف لائی نمبر آف میکسین تو یہ سمپل بھی ہے اور بہت اچھی ایچنگ کرتا ہے لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آگے ہم چلتے ہیں اور آگے ہمارے پاس نظر آ رہا ہے میکسچر آف لیتھیم فلورائیڈ اور ہائیڈرو کلوریک ایسٹ یہ جو ایچنٹ ہے یہ ایڈوانٹیج ہیں اسے ایچ ایف کی اوپر اس دو طرح کے ایک تو یہ ہے کہ اسے لیس ایگریسیو ایچنٹ کنڈیشن میں یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کی سونکیشن ٹائم بھی کام ہوتا ہے اس کی ہائی ایکسولیشن جیلڈ ہوتی ہے اور لیس ایڈیفیکٹ ہوتے ہیں یہ ساری باتیں کیوں ہیں کیونکہ یہ اتنا ایگریسیو اور اتنا ہارش نہیں ہے جتنا وہ ہے اس کا رییکشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیتھیم فلورائیڈ کو اور ایسٹیل کو ملاتے ہیں تو سم ہاؤ آپ ان کا میکسٹر یوز کرتے ہیں تو یہ آپس میں رییکٹ کر کے ایچ ایف بھی بنا دیتے ہیں ایچ ایف بھی بیسی کلی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے این ایچ ایچ ایف میگزین یعنی ایڈ نینڈ آف دے دے آپ جب ان دونوں سلیشن کو مکس کرتے ہیں تو سم ہاؤ ایچ ایف بھی اس میں بن جاتا ہے This method has been reported for many magazine including ti3c2tx میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہے یہ magazine کی بیسیلیٹ کو بنانے کے لیے اور مولبڈینیم کے magazine بنانے کے لیے اور ٹیٹینیوم نائٹرائیڈ کے magazine بنانے کے لیے سب کے لیے یوز ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر یہ procedure less hazardous ہے اور اس میں ڈیفیکٹس بھی کام ہوتے ہیں لیکن لیکن جو ایچ ایف کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہے لیکن اس میں بھی سم ٹریسز آف ایچ ایف پروڈیوس ہوتی ہیں اقارڈنگ ٹو دس ری ایکشن کے ایچ ایف پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو باتیں ہیں کہ اگر ایچ ایف یہ بہت زیادہ پروڈیوس ہو اس ری ایکشن میں ظاہر ہے بہت زیادہ تو نہیں ہوتا تو اس میں بھی وہی مسائل آ جائیں گے جو ایچ ایف کے ساتھ ہوتے ہیں اچھا یہ کہتا ہے کہ اس میں بھی جو سر فیس پروپرٹیز ہوتی ہیں میکزین کی یہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح کا ایچ ایچ ایز کر رہے ہوتے ہیں ایچ ایف کے لیے آپ کے پاس فلورائیڈ فنکشنل گروپ یعنی ایف فلورائیڈ گروپ اٹیچ ہو جائیں گے اور وائل او فنکشنل گروپ وار اپٹین دیورنگ دس ایچ ایچ انٹ جب ہم یہ ایچ ایچ انٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جو میکزین شیٹس کے اوپر فنکشنل گروپ آئیں گے وہ آکسائیڈ فنکشنل گروپ اٹائچ ہو جائیں گے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آئی ہوپس ہو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہم اگلی سلائیڈ میں چلتے ہیں وہاں پہ ایک بات ہوگی اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایڈر ایچنٹس بھی ہیں جو میکزین کو بنانے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں یہ امونیم آئین جو ہیں اس کو بھی یعنی امونیم بائی فلورائیڈ کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہ کہتا ہے ایچھ ایف بیسٹ میتھڈز آر سوٹبل فار کربائیڈز اور نائٹرائیڈز ہاہور دے فیل فار نائٹرائیڈ ایچھ ایف جو ہے نائٹرائیڈ